اسلام علیکم میں ہوں آپ کا پلانر دوست آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل تلری پیشن میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کا میرا ٹوپک ہے سیڈلنگ کے حوالے سے اس کو ریپورٹنگ کرنے کا طریقہ اور اس کے بارے میں آپ کو معلومات دھوں گا تو چلیں ویڈیو کرتے ہیں سٹاریس سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک زیادہ زیادہ شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے چلیں چلیں میں اپنا سیڈلنگ کو اسٹی کی مدد سے باہر نکالوں گا اس کی روٹس وغیرہ ڈیمیج نہ ہو تاکہ اور اس کی جڑے آرام سے باہر آ جائیں اور پلان بھی خراب نہ ہو چلیں کرتے ہیں سٹار اور ساتھ ساتھ بتاتا بھی چلتا ہوں یہ سیڈلنگ کو میں آج دوسری مرتبہ ریپورٹنگ کر رہا ہوں اور ریپورٹنگ کے وجہ یہ بنی ہے کہ اس کی کچھ سیڈلنگ جو ہے بھڑ نہیں رہی تھی اس کو روشنی خاد وغیرہ پوری نام ملنے کی وجہ سے کیونکہ کچھ سیڈلنگ کافی بڑی ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے پاس سیڈلنگ کو جو ہے روشنی وغیرہ صحیح طریقے سے نہیں ملی ان کے خاد وغیرہ اسے نشن ملیمہ صحیح سے ان کی نہیں ہو رہی تو جس کی وجہ سے مجھے انہیں ریپورٹنگ کرنا پڑے گا اور ریپورٹنگ کرنے کے بعد میں اس کو اس نے ٹرے کے اندر لگاؤں گا ڈیوائٹ کر دوں گا بس دو ٹرے کے اندر ڈیوائٹ کر دوں گا تاکہ دور دور کر کے لگاؤں گا اور اس طریقے سے لگا دوں گا تاکہ ہے کہ سب کو روشنی خاد وغیرہ پڑی دیکھیں یہ سیڈلنگ دیکھیں بلکل ہی چھوٹی رہ گئی جبکہ یہ ان کے ساتھ کی لگی سیڈلنگ ہے جب میں نے ریپورٹنگ کی تھی وہ ایسی کی ایسی آج تک اتنی ہے اور باقی دیکھیں ماشاءاللہ کافی بڑی ہو گئی ہیں تقریبا آٹھ نو انچ کشتو سیڈلنگ جو ہے پورے بارہ انچ کی بھی ہو گئی ہیں یہ سارے سیڈلنگ میری اپنی لگائے بھی ہیں یہ میں نے سیڈ سے گروہ کی تھی ان کو میں نے جو ہے پلاسٹی کی جو سیڈلنگ ٹرے ہوتی ہے اس کے اندر ان کی جرمیشن کروائی تھی اس کے بعد میں نے ایک مند کے بعد اسے سٹوکری کے اندر لگا دیا تھا جو اس کی پرانی سوئل تھی میں اسی کے اندر دوبارہ سے ان سیڈلنگ کو لگاؤں گا بس اس کے اندر میں نے انٹی فنگل پورڈر ملا دیا اس سوئل کے اندر اس کی مٹی کے اندر تاکہ کوئی فنگج وغیرہ اس کے اندر ہو بھی تو ختم ہو جائے اور سیڈلنگ خراب نہ ہو تو اب میں اس کے اندر یہ سیڈلنگ لگانا شروع کرتا ہوں اس سے پہلے جو میں اس کے اندر ٹول کے مدد سے سراغ کروں گا اور صرف اس کی جو روٹس وغیر روٹس جو ہے وہ ہی میں سوئل کے اندر دالوں گا اور باقی اس کا کوٹیکس جو ہے میں اپر رکھوں گا اس کو کوئی ریپورٹنگ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے اس کے جو ہے اندر مٹی کے اندر اس کا جو ہول کریں آپ اس کے اندر لگانے کے بات جو ہے ہاتھ کی مدد سے جو ہے مٹی کو تھوڑا سا دبا دے جو ہے پلانٹ آرام سے جو اندر فکس ہو جائے انشاءاللہ پھر جو ہے میں اس کی فروری مارچ میں دوبارہ سے ان کی ریپورٹنگ کروں گا جو ان میں بڑے ہو جائیں گے پلانٹ وہ انہیں میں سیپریٹ سیپریٹ کر کے لگا دوں گا جو جن کے جو ہے گروت کم ہوئی ہوگی انہیں میں پھر دوبارہ سے اسی میں رہنے دوں گا ویٹ کروں گا کہ اور مسجد بڑ جائیں اس کے بعد پھر انہیں ہی میں دوبارہ سے ریپورٹنگ کر دوں گا جو سیڈلنگ جو ہے میری جھوک رہی ہیں اس کو جو ہے لکڑی کی سپورٹ دوں گا انشاءاللہ دو تین دن کے اندر وہ دوبارہ سے سیٹ ہو جائیں گی اور پھر جو ہے میں سٹیک بغیرہ کے ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور ماشاءاللہ ان کی گروہ بھی سٹارٹ ہو جائے گی میں اسے جو ہے ایک بک کے لیے سیڈی ایریا میں رکھوں گا سیمی شیڈ کے اندر رکھوں گا اور اسے جو ہے میں آج شام کا ٹیم ہے میں اس کو جو ریپورٹنگ کریے شام کا وقت ہے تو اسے انشاءاللہ سبا کے وقت میں جو اسے کو بارٹنگ وغیرہ بھی کر دوں گا اور جو ہے اس کی گروہ بھی انشاءاللہ جل سے جل سٹارٹ ہو جائے گی ماشاءاللہ سے میری ساری سیڈلنگ کی ریپورٹنگ ہو گئی ہے جو میری بڑی سیڈلنگ تھی میں نے الگ کر دی ہے سیپریٹ اور جو جن کا سائد چھوٹا رہ گیا تو میں نے الگ سے جو ہے ٹوکریمہ لگا دی ہے انشاءاللہ ان کا بھی سائد جل سے جلد ان کا کوڈیکس وغیرہ پلانٹ کے جو ہے گروہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ ان کی بھی میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا